بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم آپ رکھ کر چکے ہیں تو اگر آپ کراچی بورٹ کے سفرنز ہیں تو آپ ان کی اپنی فائل بچائیں گے اور اس پہ ہم نے جو پلیلیس بنا رکھی اس پہ فرسٹریئر کراچی بورٹ سیکنڈ ایفراد کراچی بورٹ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ آناؤنسی ویڈیوز کو دیکھ سکیں فرسٹریئر فائیڈل بورٹ شروع کرنے چاہ رہے ہیں چپٹر ون کمپلیکس نمبر تو آپ کے اس پہ چلے جائیں گے پلیلیس میں فرسٹریئر فائیڈل بورٹ اس کے اندر آپ کو انش شروع ہو جائیں گی آج ہم پہلا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کا نام سکتے ہیں پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کی کمپلیکس نمبر کیا ہے what is complex number the sum of the sum of real part and imaginary part is called complex complex number always represented by z equals to x plus iota y جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ real part کلائے گا اس کو ہم real part کہیں گے real number کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم کو دین میں explain کریں گے اس کو آپ کے ساتھ آئیوٹا کیا چیز ہے جس کے ساتھ آئیوٹا ہوتا ہے وہ imaginary part اور یہ کیا چیز ہے آج ہی کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے تھوئی دیر میں تو آئیوٹا کیا ہے یہ imaginary part کو شوہ کرتا ہے تو جس کے ساتھ آئیوٹا لگا ہوگا وہ imaginary part اس کا مطلب کیا ہوا کہ complex number کیا ہے the sum of real part and imaginary part اب اس میں جو سب سے important چیزیں وہ کیا ہے کہ what is real number پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو چاہیے what is real number اب real number کی simple definition اتنے لمبے چورے چکروں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے the square of a negative term negative number is positive it is real number real number کی ایک سب سے important property کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ negative number کا square کریں گے تو result کیا ہونا چاہیے positive اگر ایسا ہے تو وہ کیا ہوگا real number دیکھیں minus کا square plus ہو جائے گا 3 کا square 9 ہوگا کوئی بھی آپ number لے لیں اگر اس کا square کرنے سے negative positive ہو رہا ہے تو وہ real number تو یہ ہمارے پاس کیا ہے real number ہے تو اب آپ اور سے دیکھئے گا کہ اگر میں radical minus 1 کا square کر دوں تو square سے radical cancel ہو کر minus 1 آئے گا not a real number not a real number کیوں real number کی تو property میں نے ابھی آپ کو کیا بتائی تھی کہ اگر negative کا square کریں تو it should be positive اگر ایسا ہوگا تو وہ real number کہلائے گا تو square کرنے سے اگر negative positive نہیں ہوتا تو وہ real number نہیں ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے imaginary number یہ simple سی ایک line کی definition آپ نے mind پہ رکھنی ہے لمبے چوڑ چکروں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب دیکھیں اگر آپ کے پاس x square equal to minus 1 ہے تو x کیا ہو جائے گا radical minus 1 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ radical minus 1 یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہمارے پاس یہ آ گیا radical minus 1 آ گیا iota یعنی کہ radical minus 1 کو ہم کس سے show کرتے ہیں iota سے اگر square کرنے دونوں طرف تو یہ ہو جائے گا minus 1 اور یہ ہو جائے گا iota square تو اس کا مطلب کیا ہوا iota square کی value کیا ہوتی ہے minus 1 تو ایک دوہ پھر اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے what is the difference between the real number and the imaginary number تو آپ نے simple definition بتانی ہے کہ real number کی ایک property ہے کہ اگر negative number ہے اس کا square کرتے ہیں تو وہ positive ہو جائے گا اگر ایسا ہے تو that number is called real number اگر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ real number نہیں ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے imaginary number کہیں گے تو یہ imaginary number iota radical minus 1 سے show کرتے ہیں iota ہے دون طرف square کر لیں گے تو iota square آ جائے گا تو iota square کی value کیا ہوتی ہے minus 1 یہ تھوڑا سا ہم نے background دے دیا ہے آپ کو complex number کا اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے what is complex number what is the real part what is the imaginary now we have to start the exercise the 1.1 question number 1 آپ کے ساتھ discuss کریں گے چاہو okay یہ ہمارے پاس کیا ہے پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس کیا رہا evaluate the following یعنی کہ iota کو simplify کرنا ہے simplify کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یا تو 1 آئے گا یا minus 1 آئے گا یا plus iota آئے گا یا minus iota تو آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ پہ یہ بات بتائی تھی کہ iota square کی value minus 1 ہوتی ہے تو لہٰذا iota کی جو بھی power value ہوگی آپ کوشش کریں گے کہ اس کو multiple of 2 بنانے تو اب دیکھیں 31 ہے تو میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں iota power 30 into iota power 1 کیونکہ base same ہو تو power add بٹھا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے بات power number even بنے گا تو اس کو ہم square کی form میں convert کر سکیں تو یہ ہو جائے گا ڈیر سونز iota square اور whole power کیا ہو گیا 15 پاور کی اوپل پاور آئے تو ملٹیپلا ہو جاتا ہے the 15 to is a 30 ایسا کیوں کیا because we know that the value of iota square is minus iota square it is equals to minus 1 باہر 15 ہے power odd ہے تو negative negative ہی رہے گا power even ہے تو negative positive ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس iota 31 کی ویلیو کیا آگئی minus iota اب آئیے ہم اس کے next part پہ چلتے ہیں اب دیکھیں یہ دیا ہوا ہے minus iota power 6 power even ہوتی ہے تو negative always change into positive تو یہ ہو گیا iota power 6 اب چونکہ یہ already even number ہے تو ہم اس کا square آرام سے calculate کر سکتے ہیں iota square بنائیں گے اور باہر وہ power رکھیں گے کہ اس کو multiply کریں تو 6 آ جائے تو value of iota square کیا ہوگتا ہے minus one ہوگتا ہے power odd ہے تو negative negative رہے گا تو اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کی value آرمی minus اب آپ دیکھیں third part پہ چلتے ہیں minus one power minus 13 upon two تو آئیے ہم اس کو تھوڑا سا rearrange کر لیتے دیکھیں میں اس کو لکھ دیتا ہوں one upon two اور باہر لکھ دیتا ہوں minus 13 ہم کر سکتے mathematically power کی اوپر پاور آئے تو multiply ہوتا ہے minus plus minus 13 one is 13 upon ایسا کیوں کیا کہ یہ minus half power one upon two کا مطلب کیا ہوا radical ہوا یہ ہو گیا آپ کے پاس minus 13 تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس پرنس کی کیا ہو گیا minus radical one کس کی equal ہوتا ہے اور یہ power minus 13 تو minus کو plus کر لیتے ہیں تو یہ ورن upon میں shift ہو جائے گا یہ کیا آگے آپ کے پاس plus 13 تو کیا ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں iota power 12 into iota 12 plus 13 ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بن جائے گا iota square 6 to 12 into iota اپنی جگہ رہے گا یہ لائن لگا دیتے ہیں یہ دونوں اگلی page پہ لیں گے no problem تو اب آپ دیکھ رہے ہیں students کے ہمارے سامنے situation clear ہو گئی یہ ہمارے پاس آگیا iota square minus 1 کی equal ہوتا ہے power 6 into 5 power even ہو تو negative کیا ہو جاتا ہے positive ہو جاتا ہے یہ one upon iota تو ہمیں one upon iota بھی نہیں چاہیے تو جب denominator میں simple iota آ جائے تو پھر اس کو just iota سے multiply divide ھیک conjugate سے multiply divide تب کرتے ہیں جب پورا complex number دیا ہو اگر آپ simple iota دیا ہو just multiply and divide it تا کہ denominator سے iota square کیا ہو جائے ختم ہو جائے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے situation کیا آگئی iota square نیچے کیا آگیا minus one کیونکہ iota square کیا ہوتا minus one تو یہ ہو گیا میرے پاس minus iota iota minus one power minus 13 upon 2 کی value کیا آگئی minus iota یہ دو پارٹ ہم اگلے پیش پہ کر لیتے ہیں اگلی پیش دیا ہوا ہے 4th پارٹ question number one ہم اس کو لکھ لیتے ہیں two over ہم اس کو لکھ سکتے ہیں one upon two whole power तो अब آپ دیکھ رہے ہیں power keep power multiple हो جاتا 3 1 3 upon 2 तो होता है तो अब आप देख रहे है dear students ये क्या हो गया iota q क्यूँकि radical minus one किसकी equal होता है iota q q क्यूब हो तो अब हम क्या कर लेते है हम इस को iota square into iota में solve कर सकते iota से multiply divide कर directly solve कर सकते है चूँकि हम इसको algebraically solve करें तो we have more than one method to find the simplification form here iota square क्या है minus one to 4 यह आपके पास क्या हो गया minus two over iota multiply divide कर दे है ताकि denominator से iota सतर हो जाए आप देख रहे है dear students iota multiply by iota iota square so this is here minus two iota divided by minus one minus minus cancel you over the iota this is the answer अगले part में चलते है okay students now come to the last part of question number one here अब आप देख रहे हैं कि this is iota power 23 तो हमने क्या बना लिया हमने इसको iota square into iota लिख देते है बेस same में तो power add हो जाएंगी यह iota power 58 है तो मैं इसको यू लिख सकता हूँ iota square and whole power 29 29 multiple by 58 होता है again iota power 20 into iota तो अब देखें iota पहले स्क्वेर बना लेते हैं तो 11 2 22 होता है तो इसका मतब है 22 इस तरह से अड़्जेस हो जाएगा इसको हमने अलरेड़ी अड़्जेस कर दिया है और यह हो गया iota square और यह हो गया 10 into iota तो आपने जेह में रखना है स्वेर आपको जो भी power दे रखे आपने उसकी even power बनानी है क्योंकि उससे square आप के पास आसानी से बने ठीक तो बनाने क्या फाइदा हुआ because the value of iota square it is equals to 1 so this is here iota power अब यह हो गया minus 1 iota power 9 यह हो गया minus 1 power 10 because iota square किसकी equal होता है minus 1 के equal होता है या लिख दे ताके आप भूलना जाए the value of iota square is minus 1 so power odd है तो negative negative रहेगा minus 1 1 का power 1 होता है power odd है तो negative iota आजाएगा यहाँ पर आपके पास minus 1 आएगा directly और यहाँ पर आपके आजाएगा power given है तो negative positive हो जाएगा तो plus iota यह plus iota minus iota will cancel out to each other यह आपके पास रहे minus 1 आगया answer इसका इस 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 answer आप इस जाएगा यह आजाएगा आजाएगा हमने question number one के تمام parts exercise 1.1 पे discuss किये है if you like this video please share it and subscribe my channel मैं तो याद रखिये गा playlist first year federal board में यह तमाम videos one by one आपको मिलती जाएगी Allah حافظ